السلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین اس وقت ہم موجود ہیں سپریم کورٹ میں اور اب سے کچھ دیر پہلے قاضی فائز عیسیٰ کا فل کورٹ ریفرنس تھا اس میں آج پانچ ججز نے اس کا بائیکارٹ کیا فل کورٹ ریفرنس میں بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے قاضی فائز عیسیٰ فل کورٹ ریفرنس کے خطاب کے بعد خاص طور پر جب اس مونومنٹ کا یا جو انہوں نے مجسمہ بنایا بنیادی انسانی حقوق کا اس کی افتداء کے لیے پہنچے وہاں پہ کیا کچھ ہوا یہ بہت اہم ہے لیکن اس سب میں جو پانچ ججز کی ادم شرکت ہے پانچ ججز کا بائیکارٹ ہے یہ بھی بہت بڑی خبر ہے سپریم کورٹ میں آج ہوتا ہی تو یہ ہے عموماً فل کورٹ ہوتا ہے جس میں تمام ججز آخری رسومات میں شرکت کرتے ہیں لیکن آج اس سے بہت مختلف تھا آج کا فل کورٹ ریفرنس میں قاضی فائز عیسیٰ کے جو ریفرنس میں تقریباً پانچ جو ججیں انہوں نے اس کا بائیکارٹ کیا اس میں جسس منصور علی شاہ صاحب منصور علی شاہ صاحب نے تو ایک خط بھی لکھا ہے ان کا خط بھی آپ سے کچھ دیر پہلے منظر عام پہ آئے اس کے علاوہ جسس منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ جسس منیب اختر جسس آئیشہ ملک جسس اتر من اللہ اور جسس ملک شہزاد شریک نہیں ہوئے انہوں نے اس ریفرنس کا بائیکارٹ کر دیا اب ہوا کیا کیا ریفرنس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں بہت زیادہ تقریر ہوئیں جسس یا افریدی نے بھی تقریر کی گو کہ بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں تھی بہت مختصر تقریر تھی ان کی لیکن انہوں نے جو اندیہ دیا اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ قاضی تو بنیادی انسانی حقوق کا چمپین ہے انہوں نے یہ کہا کہ قاضی بہت اچھا آدمی ہے اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ میں انہوں نے اندیہ دیا کہ واپس جانے والا نہیں ہوں میں سپریم کورٹ کا چیف جسس رہوں گا انہوں نے اپنا ورکنگ جو پلین تھا وہ بھی دے دیا انہوں نے اپنے نئے عظائم کا اظہار بھی کر دیا اور جو لوگ شاید یہ سوچ رہے تھے کہ جسس یا افریدی آج ایک ڈیفرنٹ تقریر کریں گے وہ ڈیفرنٹ تقریر تو نہیں ہوئی جسس یا افریدی صاحب نے آج اس عظم کا اظہار کی ہے کہ وہ عدالتوں کو ٹھیک کریں گے وہ ریفارمز لے کر آئیں گے اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ زیادہ تر قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں تھی برحال اس میں آج جو بہت اہم ترین چیز ہے وہ جسس سید منصور علی شاہ صاحب کا خط ہے خط بہت اہم ہے منصور علی شاہ صاحب نے جاتے جاتے ایسے لگتا ہے کہ ایک پیغام بھی دیا ہے جسس یا افریدی کو لیکن ایک تمانچہ مارا ہے انہوں نے آج قاضی کی لگیسی پر آج اس بیلڈنگ کے اوپر جو نعوسط کے سائے تھے وہ چھڑ گئے یہ بیلڈنگ جو آپ کو پیچھے سفید نظر آتی ہے اس میں آج آخری دن تھا اس قاضی کا جس نے اس بیلڈنگ کے وقار کو مجروع کرنے میں ایک دن بھی ضائع نہیں کیا جس نے ججز کے وقار کو مجروع کرنے میں ایک دن بھی ضائع نہیں کیا اور آج اس کا آخری دن تھا اس کا عبرتناک انجام ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن آج جو خط آیا ہے یہ بھی اس انجام کا ایک حصہ ہے منصور علی شاہ صاحب کا جو خط ہے جی اس میں جسس منصور علی شاہ صاحب جسرار سپریم کورٹ کو یہ خط لکھ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اختیارات سے تجاوز کرنے پر سابق چیف جسس ساکم نصار کے الودائی ریفرنس میں بھی شریک نہیں ہوا تھا میں قاضی عیسیٰ کے ریفرنس میں بھی شرکت نہیں کروں گا قاضی عیسیٰ کا الودائی ریفرنس اٹنڈ نہ کرنے کی وجوہات مزید پریشان کنے جیف جسس پاکستان کا فرض ہے کہ وہ عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے چیف جسس پاکستان کا کام عدلیہ کیا دفاع کرنا ہوتا ہے چیف جسس قاضی عیسیٰ سپریم کورٹ کے ججز میں ہم آہنگی پیدا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئے مشاورت کے بجائے چیف جسس فائز عیسیٰ نے ذاتی رائے کو مقدم رکھا منصور علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ قاضی عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے دفاع کے بجائے شتر مرگ کی طرح سر ریت میں دبائے رکھا یہ وہ جملہ ہے جو بار بار جسس اتن من اللہ مخصوص سیٹوں کے کیس میں کہتے تھے بار بار یہ جملہ جسس اتن من اللہ چھے ججز کے خط کے معاملے کے اوپر بھی کہتے تھے کہ ہم ریت میں سر دبا کر شتر مرگ کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب ٹھیک ہے اور آج جسس منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہ جملہ لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریت میں سر دبا کر یہ نہیں کہہ سکتے عدلیہ پر بیرونی اثرات اور دباؤ کے سامنے قاضی فائز عیسیٰ بے حص اور بے نیاز رہے بہت بڑا جملہ یہ جسس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں قائز عیسیٰ بے نونی دباؤ اور اثرات کے سامنے بلکل بے حص رہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مداخلت کے خلاف دیوار بننے کے بجائے قاضی عیسیٰ نے مداخلت کے دروازے کھولے یہ گھر کے اندر سے وہ راز ہیں جو آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں پتہ چل رہے کہ کیا کچھ ہوا تھا پتہ چلے گا آہستہ آہستہ کہ کس طرح قاضی عیسیٰ نے ان چھ ججز کی اوپر دباؤ ڈالا ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا خط واپس لیں اور آج جسس منصور علی شاہ صاحب جو اس کے بعد اس میٹنگ کا بھی حصہ تھے جو شباز شریف کے ساتھ ہوئی قاضی کی اور اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی نے اس دباؤ کا جو راستہ تھا اس کو مزید کھولا مداخلت کے خلاف دیوار بننے کے بجائے مداخلت کا دروازہ کھولا قاضی نے قاضی نے عدلیہ کے مقدس کردار سے غداری کی بہت بڑا جملہ یہ قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کے مقدس کردار سے غداری کی میں نے اوور سچپنگ پر ساکم نصار کا ریفرنس اٹنڈ نہیں کیا اور میں آج قاضی کا ریفرنس بھی اٹنڈ نہیں کروں گا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ قاضی اس سپریم کورٹ کا عدلیہ کا دفاع کرنے میں مکمل ناکام رہے اور میرا جو خط ہے اس کو فل کورٹ کے ریکارڈ پر رکھا جائے جس سے سید منصور علی شاہ صاحب جو عمرے کے لیے روانہ ہوئے آج انہوں نے اس ریفرنس کو اٹنڈ نہیں کیا اور انہوں نے جو یہ خط لکھا ہے یہ تمانچے سے کم نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ کے موں کے اوپر اور اس ریفرنس میں منصور علی شاہ صاحب بھی نہیں تھے جس سے مولی بختر صاحب نہیں تھے جس سے اتر من اللہ صاحب نہیں تھے جسس ملک شہزاد صاحب نہیں تھے جسس آشا ملک صاحبہ نہیں تھی آج انہوں نے اس ریفرنس کا بائیکاٹ کیا اب ہوا کیا کیا یہ تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک صافی نے جب یہ ایونٹ کلوز ہوا جس میں بڑی تعریف کی گئی قاضی نے بہت بڑا کام کیا قاضی نے یہ کیا قاضی نے بینچ بنائے قاضی نے سپریم کورٹ کے اندر جو پچھلے ستر سال میں نہیں ہوا تھا یہ سب کچھ ہوا اور ان کی تعریف ہوتی نہیں ظاہر ہے وہ بہت خوش بھی ہو رہے تھے اس سب سے پھر قاضی کی باری آئی قاضی نے اپنے خاندان کا ذکر کیا میری نانی انپڑ تھی میں انگلستان میری بیٹی انگلستان میرا بیٹا انگلستان میرا دادہ انگلستان وہ تین سو سالوں سے وہ انہوں نے ایک تاریخ دھرائی یہ دادی نے یہ کیا ابے نے یہ کیا پوتے نے یہ کیا اور اب میں یہ کر رہا ہوں اور میری بیوی نے یہ کیا وہ پورا میں میں کی ایک پوری ایک گردان تھی وہ انہوں نے لکھ کے لائی ہوئی تھی وہ انہوں نے دھرائی اور پوری قوم کو بتایا کہ ہم کتنے بڑے مسیع ہیں اور مجھے اس وقت بہت تعجب ہوا بڑا شوق لگا مجھے کہ ایک قاضی کو جو جج کی نوکری ملی قاضی عیسیٰ کو وہ قاضی یہ کہتا ہے کہ میں آرٹیکل لکھتا تھا ایک اخبار میں تو مجھے بلایا چیف جسس نے اور اس نے قاضی کے آپ کو طلب کیا گیا تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ میں نے سوچا کہ کوئی بات میری بہت بری لگی ہوگی تو میں وہاں پہ چلا گیا اور اس ایک آرٹیکل لکھنے پہ اس کو ڈریکٹ جج بنا دیا گیا یہ سنڈرڈ تھے یہ پیرامیٹر تھے یہاں پہ کوئی کلرک کی نوکری کے لیے بھی انٹی ایس کرنا پڑتا ہے اور قاضی جج کیسے بنا قاضی نے ایک آرٹیکل لکھا بقول قاضی کے اور وہ آرٹیکل چیف کو پسند آگیا چیف نے قاضی کو ڈریکٹ جج بنا دیا اور پھر قاضی نے جو گل کھلائے جو آج تک قاضی یہاں سے آج کھلا کے رخصت ہوئے وہ تو تاریخ اس کا حساب لے گی تاریخ قدم قدم پہ وہ ان کے سامنے رکھے گی اور جو آج سے شروع ہوا ہے یہ بائیکارٹ بھی اتنی بڑی خبر نہیں ہے کہ صافی نے ان سے سوال پوچھا جب وہ اس تقریب میں شریک ہوئے جہاں پہ انہوں نے مجسمہ بنایا ہے بلکہ مجسمہ تو نہیں ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کا مقبر ہے اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں دیکھ رہا تھا قاضی سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ رہے کہ بنیادی انسانی حقوق یہ ہی ہوتے ہیں اور وہ بنیادی انسانی حقوق بہت اہم ہیں اور قاضی کہتے ہیں کہ جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں لیکن مجھے یہ سوچ رہا تھا کہ میں یار کیا اس کو بننے کو یہ شرم بھی نہیں آتی ہوگی یہ باتیں کرتے ہوئے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق بہت اہم ہوتے ہیں اس کو ایک لمحے کے لیے حیاء نہیں آتی ہوگی کہ جو اس نے بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ کیا جو اس نے اپنے برادر ججز کے ساتھ کیا اور جج یہ کہتے ہیں کہ تم نے آئین کے ساتھ غدداری کیے اور یہ جب مجسمے کا افسدہ ہوا تو اس کے بعد ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ بلہ لے کے کیسا محسوس کر رہے ہیں ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ بھی کچھ بتائیں اپنے بارے میں آگے کیا کریں گے ایسے ایسے سوال پوچھے متعولہ جان نے اتنے سخت سوال پوچھے اس نے کوئی ایک بات کا جواب دینے کے قابل نہیں تھا اور قاضی وہاں سے بھاگا اور بھاگتے ہوئے جب وہ واپس سپریم کورٹ کی امارت کے اندر اس سفید امارت کے اندر انٹر ہوا تو بہت سارے صحافی زہرے پیچھے تھے سوال کر رہے تھے تو قاضی نے سیکیورٹی والوں کو یہ کہا کہ ان کو اب آگے اندر نہیں آنے دینا یہ حالت ہوگی ہے اس کی تو ابھی تو میرے خیال میں اگر وہ جو پاکستان میں رہے گا تو پھر ڈونٹس بھی آئیں گے پھر اور بہت ساری چیزیں آئیں گی برحال آج یومیں نجات ہے آج بہت بڑا دن ہے آج یہ نحصت سپریم کورٹ سے رخصت ہوئی ہے پاکستان کی آئین کا جو چہرہ مسخ ہوا تھا مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو زوال آیا تھا اب وہ آہستہ آہستہ اپنی بھالی کی طرف جائے گا برحال یائی افریدی کی تقریر سے تو مجھے یہ وائب جائیں ہیں کہ یائی افریدی صاحب بھائی جانے کے موڈ میں نہیں ہے وہ انہوں نے اپنا پورا پورا پلان دے دیا ہے وہ کس طرح سے کام کریں گے اور شاید وہ بھی کسی گریٹ گیم کا حصہ نہ ہوں لیکن اللہ کرے میری یہ بات غلط ہو اگلے ایک دو ہفتوں میں یہ ساری پکچر واضح ہو جائے گی کہ انہوں نے کس طرح چلنا ہے اور اگلے ایک ہفتے میں یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ کے دوسرے ججز وہ کیا کرنے والے ہیں اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ